اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی نیند سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی ویسفت پلاننگ اور رن نیت کی انصار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے عوست بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سمان کی چنتہ اپنی جانت سے کہیں سے آنا تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی ویجے کا ڈنکہ بجھنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکل بن کے اوہر رہا ہے کارگل کی یہ ویجے اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس یدھ میں بہی خون کی ہر ایک بوند نے ہمارے آج کو سی جائے شاہین شاپ جی شاپ جی 27 جے سیو 470 عدر رینک حاضر ہیں کٹالیون ہیرو مک شیمان تین آفیسر 27 جے سیو اور 470 عدر رینک حاضر ہیں اوکے پٹالیون بہدر رینک بہدر رینک بہدر کے دوسرا نام گرکا پٹالین ہے بہدر رینک یہ لڑائی اور خون خرابہ ہماری لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حال ہی میں کشبیر کو ہم نے خون میں رنگیں دیکھا گرکا پٹن کا نام ساری دنیا میں مشہور ہے ایک مرتبہ ہٹلر جیسے سپاہی نے بھی کہا تھا اگر گرکاوں کی پٹن مجھے مل جاتی ہے تو میں ساری دنیا پہ فتح پاسکتا ہوں اسی لئے آج آپ کا یہ سیو لنی طرح اپنے بہدر سپاہیوں کو کارگل پہ فتح دیکھنا چاہتا ہے کوئی شک نہیں شک جے باکولی جے باکولی پٹالین اور تم سے بہتر دوسمن سے اور کاؤں لڑا سٹھتا ہے پہلوان پانڈے میں چاہتا ہوں کہ ایک کمپنی لے کر تم ککرتان کی طرف پروسیڈ کرو جی سر کام ہو جائے گا سر مل بی ڈن لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے چاہے کھانے کے لیے ہمیں راشن نہ ملے لیکن نامی نیشن کی کمی بلکل نہیں ہونی چاہیے سر بہترین میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پوری تیار کرو جی سر میں ایک کمپنی لے کر زبار کی طرف پروسیڈ کروں گا تمہارو وی مووویٹ سکس ہنڈرہ ورس سر سکس ہنڈرہ ورس سکس ہنڈرہ ورس سر بشرا میں نے آرام کا حکم تو دیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آنے والے دنوں میں آرام ہم سب کے لیے حرام ہے ہمیں کام ہی ایسا سوپا گیا ہے کہ آرام ہمارے نزدیک نہیں بھٹکے گا ہمارا نشانہ ہوگا ککر تھانگ پوست تین پنجاب اور سولہ گرنیڈیز کے جوان کچھ دنوں سے ککر تھانگ پوست کیاپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دشمن کی نفری اور اسلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے جوان چند قدم بھی نہیں بڑھا پائے ہمیں ان کی بدت کے لیے جانا ہے میں جانتا ہوں کہ کام آسان نہیں ہے لیکن گرکھا ریجمنٹ کا حوصلہ بہادری اور اتحاس دیکھتے ہوئے مشکل بھی نہیں لگتا کوئی شک نہیں سب اسلہ تو ہم لے کر جائیں گے لیکن ساتھ میں کافی سٹیچز بھی لے کر چلنا اس کا مطلب ہے صاحب کہ ہم میں سے کافی لوگ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے ہم میں سے ہر کوئی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو یہ منوش پانڈے کا وعدہ ہے آپ سب سے ہم ایک بھی ساتھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آئیں گے کوئی شک نہیں شک لیکن صاحب یہ بھی کچھ جانے تو جائے گی ضرور جائیں گی شاید تم نہیں جانتے کہ موت کی دولن کبھی سو ایمور ہوتا ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت جوان لے جاتی ہے پھر تو میرا کوئی چانس نہیں پردہ صاحب جی میں بلکل خوبصورت نہیں ہوں ایسا تو سمجھتا ہے تھابا کبھی اپنی ماں سے پوچھنا کہ تو کتنا خوبصورت ہے موسیقی 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 موسیقی